تو دوستو آج پانچ مارچ دو ہزار اکیس شکروار کا دن ہو چکا ہے تو آئیے فٹا فٹ سے بات کر لیتے ہیں آج کے تازہ خبروں کی اور آج کے بڑے خبروں کی دوستو آج کی بڑے خبروں میں ایک بار پھر سے پیٹرول ڈیزل کے دام کو لے کر بڑی خبر ہے تازہ جانکاری کے مطابق ایکسپورٹس نے ایسے سجھاؤ دیئے ہیں جس کے ذریعے ایک لٹر پیٹرول کے دام پر بیس روپے تک کی کٹوٹی ہو سکتی ہے یعنی کہ پیٹرول اکھٹے بیس روپے تک سستہ ہو سکتا ہے ابھی ہم آپ کو اس کے بارے میں پوری ریپورٹ بتائیں گے اس کے علاوہ آج کی بڑے خبروں میں ڈرائیونگ لائسنس کو لے کر بڑی خبر ہے تازہ جانکاری کے مطابق اب آدھار کارڈھارک کو اپنے ڈرائیونگ لائسنس کو آدھار کارڈ سے لنک کرنا ہوگا دیش کے جو بھی ناغرک اپنے ڈرائیونگ لائسنس کو آدھار کارڈ سے لنک کریں گے تو اس کے بدلے انہیں ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کئی ساری سویدھائیں دی جائیں گے کئی سارے ایسے کام ہیں جن کے لیے ابھی لوگوں کو آٹیو جانا پڑتا ہے لیکن ڈرائیونگ لائسنس کو آدھار کارڈ سے لنک کرانے کے بعد اس طرح کے بہت سارے کام گھر بیٹھے موبائل فون سے یا کمپیوٹر سے ہی ہو جائیں گے اگر کوئی نیا ڈرائیونگ لائسنس بنوانا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی اسے آٹیو نہیں جانا پڑے گا ابھی ہم آپ کو اس خبر کے بارے میں بھی وستار سے بتائیں گے اس کے علاوہ آج کی بڑے خبروں میں آمیتاب بچن کی طبیعت کو لے کر بڑی خبر ہے تازہ جانکاری کے مطابق آمیتاب بچن کی آنکھوں کی سرجری کی گئی ہے اس کی جانکاری خود آمیتاب بچن کی طرف سے آئی ہے اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں کہ وٹس اپ کی طرف سے وٹس اپ یوزر کے لیے ایک بار پھر سے کچھ اور نئے اپ ڈیٹ جاری کیے گئے ہیں تو ابھی آپ کو اس کے بارے میں بھی پتا چلے گا اس کے علاوہ آج کی بڑے خبروں میں ٹرو کولر ایپ کی طرف سے ایک بڑی خبر ہے تازہ جانکاری کے مطابق ٹرو کولر کمپنی نے ایک اور نیا ایپ جاری کیا ہے جو کہ لگ بھگ ہر ویکٹی کے کام آ سکتا ہے اور یہ بلکل فری ایپ ہے اس کے علاوہ آج کی بڑے خبروں میں گھرے لگے سیلنڈر کو لے کر بھی بڑی خبر ہے چاہے آپ کے گھر میں انڈین کا سیلنڈر ہو یا بھارت کا سیلنڈر ہو یا ایچ پی کا سیلنڈر ہو یہ خبر آپ کے لیے بہتی مہتپون ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو انہی سب مہتپون خبروں کے بارے میں بتانے والے ہیں تو اسی لیے ویڈیو کو تھوڑا سا بھی بھگائے بینا دھیان سے آخر تک دیکھیں تاکہ کوئی بھی جانکاری مس نہ ہو ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے بس آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں کیونکہ آپ کا لائک اور شیئر کرنا ہی ہماری محنت کفل ہوتا ہے تو آئیے بینہ دیر کیے چلتے ہیں سیدھے آج کی پہلی بڑی خبر کی طرف اور آج کی پہلی بڑی خبر میں سب سے پہلے آپ کے لئے پیش ہے چینی بیماری کا بلکل تازہ اپ ڈیٹ اپنے بھارت کی طرف سے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین پر ptrnews.com کی طرف سے چینی بیماری کا بلکل تازہ اپ ڈیٹ آپ کے سامنے ہیں تازہ ملی جانکاری کے مطابق ایک بار پھر سے سولہ ہزار سے زیادہ نئے ماملے سامنے آئے ہیں چینی بیماری کے اور ان نئے ماملوں کے آنے کے بعد اب ہمارے بھارت میں چینی بیماری کے ٹوٹل مریضوں کی سنکھیا ایک کروڑ 11,73,572 ہو گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ ان ٹوٹل مریضوں میں سے ابھی تک 1,57,584 لوگوں کی جان جا چکی ہے بیتے روز بھی لگ بھگ 24 گھنٹے میں 112 سے زیادہ لوگوں کی جان گئی ہے چینی بیماری کی وجہ سے لیکن اچھی بات یہ رہی کہ بیتے روز لگ بھگ 24 گھنٹے میں 13,000 سے زیادہ لوگ ٹھیک بھی ہوئے ہیں ٹھیک ہونے والے ٹوٹل لوگوں کی سنکھیا اب 1,8,03,021 ہو گئی ہے یعنی کہ اتنے سارے لوگ ٹوٹل مریضوں میں سے ٹھیک ہو چکے ہیں اس کے علاوہ اب جو لوگ بچے ہیں جن لوگوں کا ابھی بھی علاج چل رہا ہے تو ان کی سنکھیا اب ہمارے بھارت میں 1,73,364 ہو گئی ہے یعنی کہ پورے بھارت میں اب چینی بیماری کے اتنے ایکٹیو کیسز ہیں جو کہ دن پر دن ایک بار پھر سے بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں ہمارے بھارت کے کئی راجیوں میں ایک بار پھر سے چینی بیماری کی ایک اور نئی لہر آ گئی ہے مہاراتو سمیت دیش کے کئی ایسے راجی ہیں جہاں پر چینی بیماری کے مریض بڑھنے لگے ہیں اس کے علاوہ کچھ دنوں سے رازدھانی دلی میں بھی چینی بیماری کے مریض بڑھنے لگے ہیں رازدھانی دلی کو لے کر کورونا کے ماملے میں ایک نئی ریپورٹ آئی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگلی خبر میں کہ 38 دن بعد دلی میں ملے کورونا کے سب سے زیادہ مریض ایک ویکٹی کی ہو گئی ہے موت جی ہاں کورونا وارث کو لے کر ایک بار پھر دیش کی رازدھانی میں سنکرمیت مریضوں کی سنکھیا بڑھنے لگی ہے بیتے 38 دن میں پہلی بار رازدھانی میں سب سے زیادہ کورونا سنکرمیت مریض ایک دن میں ملے ہیں یعنی کہ بیتے 38 دنوں میں اتنے زیادہ مریض نہیں ملے تھے بیتے گرووار کو سواست ویبھاگ نے جانکاری دی ہے اس کے مطابق کہ 261 نئے مریض ملے ہیں آپ کو بتا دے ان مریضوں کی سنکھیا ابھی بیتے دنوں میں کافی زیادہ کم ہو گئی تھی لیکن روزانہ نئے ماملے آنے کی سنکھیا ایک بار پھر سے رازدھانی دلی میں بھی بڑھنے لگی ہے آپ کو بتا دے مہاراشتر سمیت ایکاد راجیوں میں چینی بیماری کے دوبارہ آنے کی وجہ سے کئی جگہوں پر لوگ ڈاؤن جیسے استثی ہو گئی ہے اس کے علاوہ کئی جگہوں پر نائٹ کرفیو کا بھی اعلان کیا گیا ہے دوستو کل ملا کر بات یہ ہے کہ جو کرونا وارثیں وہ ہمارے بھارث سے ابھی گیا نہیں ہے اسی لئے آپ کو اور ہمیں ساوہ دھان رہنے کی ضرورت ہے ابھی اس سمیں اگر آپ کے راجی میں چینی بیماری کے ماملے زیادہ نہیں ہیں لیکن آنے والے دنوں میں وہاں پر بھی چینی بیماری کے ماملے بڑھ سکتے ہیں تو اسی لئے لاپروہی کرنا مہنگا پڑھ سکتا ہے سرکار نے چینی بیماری سے جڑے ہوئے جو بھی نیم بنایا ہے تو اس کا پالن کریں جیسے کہ ماس پہننا یا سوسل ڈسٹینسنگ کا دھیان رکھنا اس کے علاوہ نیمیت روپ سے ہاتھ وغیرہ دھونا بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو 20 روپے تک کم ہو سکتے ہیں پیٹرول ڈیزل کے دام ایکسپرٹ نے دیئے ہیں یہ سجھاؤ جیہاں پیٹرول کو یہ دی جیسے ٹی کے دائرے میں لائے جاتا ہے تو اس کا خودرہ بھاؤ اس سمیہ سے بھی تو اس کا خودرہ بھاؤ 20 روپے کم ہو کر 75 روپے پرتی لٹر پر آ سکتا ہے یعنی کہ ابھی جہاں پر پیٹرول 90 روپے 95 روپے مل رہا ہے تو وہاں پر پیٹرول 70 یا 75 روپے پرتی لٹر ہو جائے گا اگر پیٹرول کو جیسے ٹی ٹیکس کے دائرے میں لائے جاتا ہے تو اس بی آئی کی ایک نومشٹ نے اپنے ریپورٹ میں اس بات کا دعویٰ کیا ہے ساتھی میں یہ بھی جانکاری دی ہے کہ پوری دنیا بھر میں ہمارے بھارت میں جتنا پیٹرول پر ٹیکس لگتا ہے تو یہ دنیا میں سب سے اچھتا مستر ہے لیکن اگر پیٹرول ڈیزل کو جیسے ٹی کے دائرے میں لائے جاتا ہے راجی سرکاروں کو سمجھا کر تو پیٹرول کے دام بہت زیادہ کم ہو سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو پتا نہیں ہے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ ابھی حالی میں وقت منطرالے نے بھی اس بات کی جانکاری دی تھی کہ پندرہ مارچ کو یا اس کے بعد پیٹرول ڈیزل کے دام پر ٹیکس کو گھٹایا جائے گا تو ٹیکس گھٹانے کی وجہ سے پندرہ مارچ کے بعد پیٹرول ڈیزل سستے بھی ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر سرکار انہیں جیسٹی کے دائرے میں لائے گی تو اس سے پیٹرول ڈیزل کے داموں پر ایک بڑا اثر پڑے گا اور پیٹرول ڈیزل ایکسپرٹ کی رائے کے مطابق کافی زیادہ سستہ ہو سکتا ہے ابھی کے حساب سے تو پیٹرول ڈیزل کے دام پر ٹیکس کو کم کیا جائے گا یا اسے جیسٹی کے دائرے میں لائے جائے گا آنے والے کچھ دنوں میں ہی اس کا پتا چلے گا پیٹرول ڈیزل کے ابھی تازہ بھاؤ کیا ہیں ابھی ہم آپ کو اس کے بارے میں تھوڑی دیر میں بتائیں گے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو ڈرائیونگ لائسنس بنوانے کے لیے نہیں کٹنے ہوں گے آٹیو آفیس کے چکر گھر بیٹھے ہو سکیں گے یہ سارے کام جی ہاں سرکار نے ڈرائیونگ لائسنس بنانے کے پروسس کو اور زیادہ آسان بنا دیا ہے اب آپ گھر بیٹھے ہی آن لائن ڈرائیونگ لائسنس بنوا سکتے ہیں لائسنس کے کسی بھی کام کے لیے اب آپ کو آٹیو کے چکر کٹنے کی ضرورت نہیں ہے سرکار نے ڈرائیونگ لائسنس بنوانے کا پورا پروسس اب آن لائن کر دیا ہے کیندری سڑک پریوہان ایوام راج مارگ منطرالے نے ڈرائیونگ لائسنس بنوانے کی پوری پرکریہ کو آن لائن کرنے کا ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے سڑک اور پریوہان منطرالے نے آدھار اوثنٹیکیشن آدھاری سمپرک رہیت ایک سرویس کے شروعات کی ہے جس کے تحت آپ کو اپنے آدھار کارڈ کو ڈرائیونگ لائسنس سے لنک کروانا ہوگا ڈرائیونگ لائسنس کی ویب سائٹ سے آدھار کارڈ کو لنک کرانے کے بعد آپ کو لگ بھگ 16 طریقی سوویدھائیں آن لائن مل جائیں گی اس میں سے کئی ساری سوویدھائیں ایسی ہیں جس کے لیے ابھی آٹیو آفیس کے چکر لگانے پڑتے ہیں لیکن جب آپ کا آدھار کارڈ ڈرائیونگ لائسنس کی ویب سائٹ سے لنک ہو جائے گا تو پھر آپ کو یہ کام کرنے کے لیے آٹیو آفیس نہیں جانا ہوگا آپ گھر بیٹے ہی یہ کام کر پائیں گے ان کاموں کے لسٹ میں ہے لرننگ لائسنس اس کے علاوہ ہے ڈرائیونگ لائسنس کا رینیول کروانا ساتھی میں ڈرائیونگ لائسنس میں پتہ بدلوانا یا کوئی اور چیزیں بدلوانا اس کے علاوہ وائیکل کا رجیسٹیشن سیٹیفکٹ جسے آرسی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ انٹرنیشنل ڈرائیونگ کے لیے اپلائی کرنا ساتھی میں ٹرانسفر جیسے ایسی کئی سوویدھائیں ہیں جو کہ آن لائن ملنے لگیں گی آدھار کارڈ کو ڈرائیونگ لائسنس کی ویب سائٹ سے یا ڈرائیونگ لائسنس سے لنک کرنا بہت آسان ہے یہ کام آپ گھر بیٹھے بلکل آسانی سے کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو کہیں پر بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے دوستو ابھی ہم آپ کو تھوڑی دیر میں بتائیں گے کہ آپ کیسے اپنے ڈرائیونگ لائسنس کو موبائل دوارا گھر بیٹھے بیٹھے بلکل آسانی سے لنک کر سکتے ہیں آدھار کارڈ سے تو بنے رہیے ہمارے ساتھ بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کا بڑا چھاپا 350 کروڑ روپے کی ٹیکس گربڑی پتا چلی تاپسی پننو کے گھر ملی پانچ کروڑ نگد لیندین کی رسی دیں جن کا ٹیکس کو لے کر کوئی حساب نہیں دیا گیا ہے جی ہاں فلم نردیشک انوراک کشیپ اور ابھی نیتری تاپسی پننو کے گھر چھاپے ماری کے دوران انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو بڑے پیمانے پر انکم ٹیکس چوری کی سبوت ملے ہیں آپ کو بتا دیں کہ تاپسی پننو اور انوراک کشیپ سمیت فلم انڈسٹری سے جڑے کئی لوگوں اور کمپنیوں پر آئے کر ویبھاگ کی چھاپے ماری ابھی چل رہی ہے اور اس پر جانچ بھی کی جا رہی ہے انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے بیتے گروہار کو اپنے ایک جاری بیان میں بتایا ہے کہ سرج کے دوران ان پرڈکشن ہاؤس کے آئے میں اور شیئر میں بڑے پیمانے پر ہیرا فیری کے سبوت ملے ہیں ویبھاگ کے افسروں نے انوراک کشیپ تاپسی پننو کا بیان بھی درج کیا ہے ساتھی میں ویبھاگ نے کچھ لوکرز پر پابندی بھی لگائی ہے اسے بیچ خبر ہے کہ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے افسروں کو شک ہے کہ تاپسی پننو کے موبائل فون سے کچھ ڈیٹا کو ڈیلیٹ کیا گیا ہے کچھ چھپانے کے لیے انہیں آنے والے دنوں میں جانچ کے لیے آئیٹی ادھیکاریوں دوارہ بھولایا بھی جا سکتا ہے یعنی کہ انوراک کشیپ کو اور ابھی نیتری تاپسی پننو کو ساتھی میں انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کا یہ بھی کہنا ہے کہ پانچ کروڑ روپے کے کیش پیمنٹ کی لین دین کی رسیدیں ملے ہیں تاپسی پننو کے گھر سے ویبھاگ کا کہنا ہے کہ کمپنی کے آدھیکاری تین سو پچاس کروڑ روپے کے باری میں کوئی جواب نہیں دے پائے ہیں یعنی کہ اس میں بھی ہیرا فیری کے سبوت ملے ہیں تاپسی پننو کے نام پر پانچ کروڑ روپے کی کیش ریسیپٹ ریکور ہوئی ہے جس کی جانچ کی جا رہی ہے آنے والے دنوں میں بولی ووڈ سے جوڑی ایسی کئی ہستیاں ہو سکتی ہیں جس کو لے کر اس طرح کی خبریں آ سکتی ہیں کیونکہ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ بولی ووڈ انڈسٹری میں اس طرح کی ابھی چھاپے ماری کر رہا ہے اور اس کی جانچ کر رہا ہے فیلحال اس میں دو بڑے نام آئے ہیں آنوراک کشیپ اور ابھی نیتری تاپسی پننو کا بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو امیتاب بچن نے آنکھوں کی سرجری کے بات کہا کہ ابھی درشتی ہین ہوں لیکن دشاہ ہین نہیں ہوں جی ہاں بولی ووڈ کے مہانائک امیتاب بچن نے اپنی آنکھوں کی سرجری کے بات بیتے گروہار کو اپنے سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ انسٹرگرام پر ایک کویتر شیئر کرتے ہوئے کہا کہ وہ ابھی درشتی ہین ہیں یعنی کہ ابھی انہیں دیکھنے میں پریشانی ہیں لیکن وہ دشاہ ہین نہیں ہیں یعنی کہ اپنے راستے سے نہیں بھٹکے ہیں ایک مارچ کو امیتاب بچن کی آنکھوں کی سرجری ہوئی تھی دوستو آپ کو بتا دیں کہ اس کے بارے میں ابھی حال ہی میں امیتاب بچن نے خود سے جانکاری دی تھی کہ ان کی طبیعت خراب چل رہی ہے اور سرجری کروانی پڑے گی فائنلی یہ بات پتا چل گئی ہے کہ یہ سرجری آنکھوں کی کی جانے تھی اور سرجری بھی فائنلی ایک مارچ کو ہو گئی ہے بگ بی نے بیتے سوموار کو کہا تھا کہ ان کا بہترین علاج کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا تھا کہ اس عمر میں آنکھوں کی سرجری کافی نازوک ہوتی ہے اور سٹیگ دیکھوال کی ضرورت ہوتی ہے امیتاب بچن نے کہا کہ سب کام اچھے سے کیا جا رہا ہے اور امید ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا اگر آپ بھی امیتاب بچن کے فین ہیں ان کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں تو آپ اسی ویڈیو کی نیچے اپنی بات لکھ سکتے ہیں بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو دھمکیوں کے بیچ بنی وکاس دوبے کے انکاؤنٹر پر فلم جس کا نام ہے بکرو کانپور گینگسٹر ٹریلر ہو گیا ہے ریلیز جی ہاں دو ہزار بیس میں کانپور کے گینگسٹر وکاس دوبے کا انکاؤنٹر کیا گیا تھا میں وکاس دوبے کانپور والا یہ آخری بات جو گینگسٹر وکاس دوبے نے کہی تھی وہ پوری دنیا نے سنی اب اسی وکاس دوبے کے جیون پر آدھارت ایک فلم بنائی گئی ہے جس کا نام ہے بگرو کانپور گینگسٹر آپ کو بتا دیں اس کا ٹریلر ریلیز کر دیا گیا ہے وکاس دوبے جسے پندیت کے نام سے بھی جانا جاتا تھا اسی کے جیون کے ہر پہلو کو وستار سے فلم میں کور کیا گیا ہے اس فلم کو نیراج سنگھ اور شردہ سری واسطو نے ڈائریکٹ کیا ہے وہیں اجائے پال سنگھ نے اور سی پی سنگھ نے اسے پروڈیوز کیا ہے آپ کو بتا دیں جس سمیں فلم بن رہی تھی تو اس دوران کئی سارے دھمکیوں بھرے کال بھی آئے تھے یعنی کہ وکاس دوبے کے زندگی پر فلم نہ بنائی جائے اس کے باوجود دھمکیوں کے بیچ یہ فلم بنائی گئی اور فائنلی اس کا ٹریلر ریلیز کیا گیا ہے ابھی ہم آپ کو تھوڑی دیر میں بتائیں گے کہ آپ اس مووی کے ٹریلر کو کہاں پر اور کیسے دیکھ سکتے ہیں بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کہ تو آپ ڈیکسٹوپ سے بھی کر سکیں گے آڈیو ویڈیو کالنگ واتس اپ کے ذریعے آ گیا ہے نیا اپ ڈیٹ جی ہاں واتس اپ نے ایک لمبے انتظار کے بعد دیکسٹوپ ایپ کے لیے وائس کالنگ جاری کر دیا ہے اور ویڈیو کالنگ کی بھی سویدھا دے دی ہے اب آپ اپنے لیپٹوپ سے یا کمپیوٹر سے یا میک سے واتس اپ کے ذریعے ویڈیو کالنگ کر سکتے ہیں ساتھی میں آڈیو کالنگ بھی کر سکتے ہیں پچھلے سال دسمبر میں واتس اپ نے کچھ یوزر کے لیے دیکسٹوپ پر ویڈیو اور وائس کالنگ کا سپورٹ دیا تھا لیکن اب کمپنی نے اسے فائنلی سب کے لیے جاری کر دیا ہے نئے اپ ڈیٹ کو لے کر واتس اپ نے کہا ہے کہ آپ واتس اپ کے دیکسٹوپ ایپ سے پورٹریٹ اور لینڈسکیپ دونوں موڈ میں آرام سے کالنگ کر سکتے ہیں یعنی کہ موبائل فون کے شیپ میں یا لینڈسکیپ کے شیپ میں کالنگ کے دوران واتس اپ اور دیکسٹوپ ایک الگ وینڈو میں دکھے گا جس کے سائج کو آپ بدل سکتے ہیں ویڈیو کالنگ کے دوران یہ سب سے اوپر دکھائی دے گا باقی ادھک جانکاری کے لیے آپ دیکسٹوپ والے واتس اپ کو اپنے کمپیوٹر میں یا لیپٹوپ میں یا میک میں انسٹال کر کے دیکھ سکتے ہیں یا آپ سیدھے گوگل پر واتس اپ ویب ٹائپ کر کر بھی جا سکتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ واتس اپ کے ویب ورزن پر ویڈیو کالنگ کی سویدھا آنے کے بعد زوم اور گوگل میٹ جیسے ویڈیو کالنگ یا آڈیو کالنگ جو میڈیا پلیٹ فارم ہے یا میٹنگ پلیٹ فارم ہے تو ان کو بھاری نقصان ہو سکتا ہے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو پانچ مارچ سے ڈیلی کے سبھی ریلوی اسٹیسنوں پر ملے گا پلیٹ فارم کا ٹکٹ قیمت ہوگی تیس روپے جی ہاں آج یعنی پانچ مارچ سے ڈیلی کے سبھی ریلوی اسٹیسنوں پر پلیٹ فارم ٹکٹ ملنے شروع ہو جائیں گے لوگ ڈاؤن کے بعد سے ان کی بکری بند کی گئی تھی تو کافی مہینوں کے بعد دیا جا رہا ہے کہ اگر ٹکٹ مہنگا ہوگا تو بے وجہ لوگ اسٹیسن کے اندر نہیں جائیں گے اور بھیڑ بھار کم رہے گی بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو ٹرو کولر نے لانچ کیا کمال کا نیا ایپ رکھ سکیں گے اپنوں پر پل پل نظر جی ہاں ٹرو کولر نے اپنے گراہکوں کو بڑا تحفہ دیتے ہوئے ایک نیا ایپ لانچ کیا ہے ٹرو کولر نے اپنے اس نیا ایپ کو گارڈینز کا نام دیا ہے ٹرو کولر گارڈینز ایپ کو پرسنل سیفٹی کے لیے لانچ کیا گیا ہے اس ایپ کے ذریعے آپ اپنوں پر پل پل نظر رکھ سکتے ہیں اور اپنوں کا خیال رکھ سکتے ہیں اس ایپ کو آپ کا کوئی بھی اپنا جب انشٹرول کرے گا اور وہ کہیں جب گھر سے باہر جاتا ہے تو آپ اس کی لائیو لوکیشنل لے سکتے ہیں پھر وہ کہاں کہاں پر جائے گا آپ اس پر نظر رکھ پائیں گے اور اس کا خیال رکھ پائیں گے سیفٹی سے جڑے بھی کئی فیچر آپ کو اس ایپ میں دیکھنے کو ملیں گے تاکہ آپ کے اپنے آپ سے دور ہو کر بھی آپ کے نزدیک رہیں کمپنی نے بتایا ہے کہ اس ایپ کو بنانے میں لگ بگ پندرہ مہینے کا وقت لگا ہے سویڈن اور انڈیا کی ٹیم نے اسے مل کر بنایا ہے اس کے علاوہ کمپنی نے یہ بھی کہا ہے کہ اس ایپ میں آپ جو بھی ڈیٹا دیں گے تو اسے ٹرو کولر ایپ کے سار شیئر نہیں کیا جائے گا اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ ایپ پوری طریقے سے فری ہے اسے آپ گوگل پلی شٹور پر جا کر آسانی سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو یہ نیم دے گا آم آدمی کو راہت رسوئی گیس ملنا ہوگا اب آسان جی ہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اپ بھوکتا گیس نمبر لگاتا ہے لیکن اسے سمیہ پر سلنڈر نہیں مل پاتا ایسی دکھت اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ہمیں ایک ہی ڈیلر سے گیس سلنڈر دیا جاتا ہے اسی لیے آم آدمی کو راہت دینے کے لیے کیندر سرکار اب سلنڈر کے نیم میں بدلاؤ کر رہی ہے نئے نیم کے انصار اب گراہک کسی ایک ڈیلر کے بدلے ایک ساتھ تین ڈیلر سے گیس بک کر سکیں گے یعنی کہ اگر ایک ڈیلر کے پاس کال نہیں لگتا ہے یا وہاں پر بکنگ نہیں ہوتی ہے تو آپ دو اور ڈیلر کے پاس اپنے گیس کی بکنگ کر سکتے ہیں اور اس طریقے سے آپ کسی بھی ایسے نزدیکی ڈیلر سے گیس سلنڈر کو پرابت کر سکیں گے ایسے میں ایک ڈیلر کا پیچ اپ ختم ہو جائے گا اس نئے نیم سے گراہکوں کو بڑی رہت ملے گی بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو بیتے روز پانچ میں دن بھی نہیں بڑھے پیٹرول ڈیزل کے دام آئیے بتائیں آپ کو تازہ بھاؤ جی ہاں لگتار پانچ دنوں سے پیٹرول ڈیزل کے دام ستھر ہیں یعنی کہ نہ تو اس میں کوئی بڑھوتری ہو رہی ہے اور نہ ہی کوئی کٹوٹی ہو رہی ہے تازہ جانکاری کے مطابق ابھی ایک لٹر پیٹرول کی قیمت رازدھانی دلی میں اکیانوے روپے سترہ پیسے ہے اگر بات کریں گے ڈیزل کی تو ابھی آپ کو رازدھانی دلی میں ایک لٹر ڈیزل اکیانوے روپے سترہ پیسے کا ملے گا باقی کولکتہ ممبئی چننہی کے دام آپ کی سکرین پر ہے آپ ویڈیو کو روک کر دیکھ سکتے ہیں بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو بینگلورو شریملا سب سے اچھے شہر ہیں رہنے کے لیے ان کی رینکنگ آئی ہے ٹاپ ٹین میں جی ہاں سرکار نے جیون آسانی سے گزارنے والے کچھ ایسے شہروں کی لسٹ جاری کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ ہمارے بھارت میں ایسے کونسے شہر ہیں جہاں کے لوگ بہت اچھے سے جیون بیتا رہے ہیں آپ کو بتا دیں کول 111 شہروں کی لسٹ جاری کی گئی ہے اور اسی لسٹ میں دیش کا سب سے اچھا شہر رہنے کے لیے بینگلورو مانا گیا ہے وہیں چھوٹے شہروں میں شریملا نے بازی ماری ہے دیش کے سبھی مونسیپل کورپریشن میں اندور اور نئی دلی مونسیپل کورپریشن نے بھی اچھا پردرشن کیا ہے تازہ جائنکاری کے مطابق بینگلورو کو نمبر ون کا اسثان ملا ہے اس نمبر ون کے اسثان سے یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پورے دیش میں یہ ایک ایسا شہر ہے جہاں پر لوگوں کا جو جیون ہے وہ بلکل آسانی سے اور ایک اچھے طریقے سے بیت رہا ہے اور پورے دیش میں رہنے کے حساب سے یہ شہر سب سے بہتر ہے اس کے بعد نمبر 2 پر ہے پونے نمبر 3 پر ہے احمد آباد نمبر 4 پر ہے چین نئی نمبر 5 پر ہے سورت نمبر 6 پر ہے نوی ممبئی نمبر 7 پر ہے کویمبر ٹور نمبر 8 پر ہے وڈودرا نمبر 9 پر ہے اندور اور نمبر 10 پر ہے گریٹر ممبئی آپ کو بتا دیں رازدھانی دلی ٹاپ 10 سے باہر ہے رازدھانی دلی کو اس لسٹ میں تیرواں نمبر ملا ہے اور شریع نگر کو سب سے نچلا اسثان دیا گیا ہے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو ایکسیز بینک نے وٹس اپ کے ساتھ مل کر شروع کی نئی سرویس ریٹیل گرہکوں کے لیے آسان ہوگی بینکنگ جی ہاں ایکسیز بینک نے اپنے ریٹیل گرہکوں کو سکشم کرنے کے لیے وٹس اپ پر بینکنگ سیواؤں کو شروع کرنے کی گھوشنا کی ہے اس سے گرہک اپنے اکاؤنٹ بیلنس کو کرنٹ ٹرانجیکشن کو کریٹ کارٹ سے پیمنٹ کو فکشڈ فکشڈ ایم ریکورنگ ڈیپوزٹ کو اس طرح کی اور کئی سرویسیں جس کے بارے میں جان پائیں گے اس کے علاوہ ریال ٹائم میں اپنے سوالوں کی جواب پرابت کر پائیں گے اس کے لیے ایکسیز بینک کے گرہکوں کو اس نمبر کو اپنے فون میں سیو کرنا ہوگا جو ہے 703616500 پھر اس نمبر پر وٹس اپ کے ذریعے ہائے لے کر بھیجنا ہوگا اور پھر آپ کی سرویس شروع ہو جائے گی جانکاری یہ آئی ہے کہ آپ جو بھی چیٹنگ کریں گے جو بھی بینکنگ کریں گے تو وہ پوری طریقے سے شروعکسیت رہے گی یعنی کہ end to end encrypted ہوگی بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو آج 5 مارچ 2021 کو یہ رہے گا پورے بھارت میں موسم کا حال موسم ویبھاگ نے جاری کیا ہے موسم کا پور ونمان جی ہاں موسم ویبھاگ کے انوصار اگلے 24 گھنٹے کے دوران جمہو کشمیر میں گلگت بلٹستان میں مزفر آباد میں کچھ اسٹھانوں پر ہلکی سے مدیم بارش ہو سکتی ہے ساتھی میں برف باری کی بھی سمبھاونا ہے اس کے علاوہ لڈاک میں اور ہیماچل پردیش میں بھی ایک دو اسٹھانوں پر ہلکی بارش کے ساتھ برف باری دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے علاوہ اسم میں میگھالے میں اور ارونیچل پردیش میں بھی ہلکی سے مدیم بارش کے ساتھ کہیں کہیں پر بادلوں کی تیز گرجنا اور بجلی کڑکنے کی گھٹنائے ہو سکتی ہیں اتری ناغا لینڈ میں بھی ایک دو جگہوں پر ہلکی بارش کی سمبھاونا ہے باقی دیش کے سبی بھاگوں میں موسم سوخا رہے گا یعنی کہ ابھی ہم نے آپ کو جن بھی شہروں کے جن بھی راجیوں کے نام بتائے ہیں تو اس کو چھوڑ کر پورے دیش میں موسم ساف بنا رہے گا آج پانچ مارچ دو ہزار اکیس کو اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں کہ اتر پشریمی بھارت کے راجیوں میں اگلے چوبیس سے اگلیس گھنٹے کے دوران رات اور دن کے تاپمان میں ہلکی بڑھوتری دیکھنے کو ملے گی اسے گرمی تھوڑی بڑھ جائے گی بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو ٹرینوں میں سفر کرنا ہوگا اور بھی مزیدار ریلوے اسی مہینے شروع کرے گی یہ خاص سوویدھا جی ہاں اب چلتی ٹرینوں میں بھی یاتریوں کو کانٹینٹ آن ڈیمانڈ کی سوویدھا ملے گی اس کی سیوہ ریلوے کی طرف سے جلدی شروع کی جائے گی آپ کو بتا دیں اس کے لیے ٹرین کے ڈیبوں میں کچھ ایسے باکس لگائے جا رہے ہیں جو کہ میڈیا سرور ہیں آپ کو بتا دیں کانٹینٹ آن ڈیمانڈ میں لوگوں کو کئی طرح کی فلمیں سمچار سنگیت ویڈیو اس کے علاوہ منورنجن سے جڑی کئی چیزیں مہیا کروائی جائیں گی یعنی کہ آپ اپنے فون کے استعمال سے چلتی ہوئی ٹرین میں بھی کانٹینٹ آن ڈیمانڈ کی سیوہ کا لطف اٹھا پائیں گے جانکاری کے مطابق اس سیوہ کو پانچ ہزار ساس سو تیس اپنگری ٹرینوں میں اس کے علاوہ آٹھ ہزار ساس سو اکتیس ایسی ٹرینوں میں جن میں وائ فائی ہیں اس کے علاوہ پانچ ہزار نو سو انسٹھ سے زیادہ ریلوے سٹیسنوں پر شروع کیا جائے گا یعنی کہ کانٹینٹ آن ڈیمانڈ کی سیوہ اب ریلوے کی طرف سے دی جائے گی یہ سرویس پیڈ ہوگی یا فری ہوگی ابھی اس کی کوئی صاف جانکاری نہیں آئی ہے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو بیتے روز سستہ ہوا دو سو ستر روپے سونا آئیے بتائیں تازہ بھاؤ جی ہاں بیتے روز گرووار کو رازدھانی دلی میں سونے پر دو سو ستر روپے کی گراوٹ درج ہوئی ہے اس گراوٹ کے بعد ابھی دس گرام سونے کی قیمت رازدھانی دلی میں چوالیس ہزار تین سو بہتر روپے ہے اگر بات کریں گے چاندی کی تو چاندی کی داموں میں بھی بارہ سو ستر روپے کی کٹوٹی کی گئی ہے اس کٹوٹی کے بعد ابھی ایک کلو چاندی کی قیمت رازدھانی دلی میں چیہ سٹھ ہزار پانچ سو انٹھانوے روپے ہے دوستو اگلی خبر میں بڑھنے سے پہلے آپ کے لیے ایک بڑا سروی اور ایک بڑا سوال اگر آپ اس میں حصہ لیں گے اور اس سروے کا جواب دیں گے تو اس سے بہت کچھ پتا چلے گا پوری دیش کے لیے دوستو ابھی ہم نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ دیش کے کئی ریلوے سٹیسن پر اب پلیٹفورم ٹکٹ دینا شروع کر دیا گیا ہے کورونا اور لوگ ڈاؤن کی وجہ سے پلیٹفورم ٹکٹ دینا بند کیا گیا تھا لیکن ابھی پلیٹفورم ٹکٹ کو پہلے کے مقابلے میں تین گنا یا چار گنا یا پانچ گنا مہنگا کر دیا گیا ہے کہیں پر پلیٹفورم ٹکٹ پچاس روپے کا ہے تو کہیں پر پلیٹفورم ٹکٹ اب تیس روپے کا ملے گا پہلے اس کی قیمت کے ولد دس روپے تھی ریلوے پلیٹفورم پر لوگوں کی بھیڑ کم ہو اس کی وجہ سے اس کے دام بڑھائے گئے ہیں تو آپ ہمیں اسی ویڈیو کی نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتائیں کہ بھیڑ کی وجہ سے جو دام بڑھائے گئے ہیں تو کیا دام بڑھانے کا فیصلہ صحیح ہے یا غلط ہے آپ کی پرسنل رائے کے حساب سے فٹا فٹ سے آپ اپنا جواب اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں لکھ ڈالیے آپ کے دیئے ہوئے جواب سے بہت کچھ پتا چلے گا بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو اس صوبے میں پھر آیا پٹواری بننے کا موقع 1100 پدوں پر بھی بھرتیاں ہو چکی ہیں تو جن لوگوں نے سال 2019 میں ہریانہ کرمچاری آیوگ میں پٹواری کے لیے آویدن کیا تھا تو ان لوگوں کو آویدن نہیں کرنا ہے ابھی 8 مارچ سے 22 مارچ کے بیچ میں ان لوگوں کو آویدن کرنا ہے جن لوگوں نے پہلے آویدن نہیں کیا ہے اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں کہ کرمچاری راججے بیما نگم میں بھی کئی پدوں پر ویکنسی نکالی گئی ہے کئی سارے پد ایسے ہیں جس میں 12 مارچ پاس والے بھی آویدن کر سکتے ہیں تو دوستو ابھی ہم نے آپ کو دو طرح کی ویکنسی بتائی ہے اس کے لیے ہم آپ کو اسی ویڈیو کی نیچر ڈسکپشن میں ایک لنک دیں گے جس پر آپ کلک کر کے ان دونوں ہی ویکنسی کے بارے میں ادھک جانکاری پرابت کر پائیں گے آپ جان پائیں گے کہ کیسے اپلائی کرنا ہے کہاں سے اپلائی کرنا ہے کون لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کے لیے کون سی ویب سیٹ پر جانا ہے اس طرح کی ٹوٹل جانکاری آپ کو لنک دوارہ مل جائے گی جو کہ ہم آپ کو اسی ویڈیو کی نیچر ڈسکپشن میں دے رہے ہیں دوستو ساتھی میں آپ کو ایک اور مہتپونڈ جانکاری بتا دیں ڈرائیونگ لائسنس اور آدھار کارٹ سے جڑی ہوئی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ بلکل آسانی سے اپنے ڈرائیونگ لائسنس کو آدھار کارٹ سے لنک کر سکتے ہیں تو دوستو آپ کو بتا دیں کہ اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کی ادھیکاریک ویب سیٹ پر جانا ہے آپ گوگل پر ٹائپ کریں گے تو آسانی سے آ جائے گا پھر آپ کو اپنا اس ٹیٹ یعنی کہ اپنا راجج سیلیٹ کرنا ہے پھر آپ کو موبائل فون سے کمپیٹر سے ٹیبلیٹ سے یا لیپ ٹوپ سے کسی سے بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو ایک اور لنک دیں گے اسی ویڈیو کی نیچے ڈسکپشن میں جس پر آپ کلک کر کے گینگسٹر وکاس دوبے پر جو فلم بنائی گئی ہے جس کا ٹریلر ریلیز کیا گیا ہے تو آپ لنک دوارہ اس فلم کا ٹریلر دیکھ پائیں گے تو دوستو آج پانچ مارچ دو ہزاری کس کی یہی تازہ خبریں تھی اور مہتپون خبریں تھی امید کرتے ہیں اس سے آپ کو کافی کچھ جانکاری ملی ہوگی ہم بس اس کے بدلے میں آپ سے اتنا ہی چاہتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں کیونکہ آپ کا لائک اور شیئر کرنا ہی ہماری محنت کا فل ہوتا ہے ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد شکریہ